مہترم سامین آپ نے مولوی حضرات سے سنا ہوگا عید ازلحج جو جالی اور بھوگس عید ہے اس کے موقع پر ہر جمعہ کو وہ تقریروں میں ایک خطبہ دیتے ہوئے حدیث پڑھتے ہیں کہ سمنو زہایاکم فا انہا علا سرات متایاکم موٹا کرو اپنے عزہی کے جانوروں کو یہ سرات کے اوپر متایاکم سرات کے اوپر متایاکم معنی وہ پل کے اوپر آپ کو سرات کے پل کے اوپر تمہارے سواریاں ہوں گی تم ان پر چڑھ کر کے پل پار کرو گے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ دوزخ سے پار ہونے کے لیے ہماری قربانی ہمیں کام آئے گی یہ ان کا ڈھکو سلا ہے پل فارسی لفظ ہے سرات عربی لفظ ہے سرات قرآن حکیم میں اہدن سرات المستقیم کی معنی ہے راستہ شڑک ہمیں راہ مستقیم کی ہدایت فرمائے بندہ اللہ سے کہتا ہے سرات کا لفظ قرآن حکیم میں پینتالیش بار استعمال ہوا ہے اندازہ نہیں اب بتاؤ کہ یہ پل جس کو عربی زبان میں جسر کہا جاتا ہے یہ پورے قرآن میں نہیں ہے اور انہوں نے جو سرات کا غلط ترجمہ کر کے لوگوں کو بے وکوف بنایا ہے کہ اُزہی کرو گے وہ تم اس کے اوپر سوار ہو کر کے اب گائے پر سات حصے ہیں اُزہی والوں کے بکرے پر ایک کا ایک بکرا اور گائے میں سات حصے دار سات حصے دار چڑھیں گے اس کے اوپر اور پل پار کریں گے دوزہ کو عبور کریں گے مرد بھی ہوں گے اور ترجمہ سہیں ہیں وہ سب ایک ساتھ چڑھیں گے یہ سب خرافات ہیں روایات کی علامہ اقبال پر اللہ رحمت کریں بیچارہ کہا گیا کہ حقیقت خرافات میں گم ہو گئی یہ امت روایات میں گم ہو گئی ان روایتوں میں پل کے لئے بھی عربی لفظ سارے قرآن میں اللہ نے نہیں لیا جسر کا وہ جسر ہے اور صراط جو لیا ہے اٹھالیس بار تو اس کا ترجمہ پل ہے ہی نہیں مولیوں سے کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ آپ تقریل کر رہے ہیں جہنم کے اوپر پل کیوں کر ہوگی حالانکہ جہنم کے اوپر پل کا ذکر تو قرآن میں ہے ہی نہیں وہاں تو یہ ہے کہ جنتی اور جہنمی ہر قسم کے لوگ جب قبر سے نکلتے ہو جائیں گے ایک ساتھ تو جنتی لوگوں کا راستہ آگے جدہ ہو جائے گا جہنمی لوگ جو ہیں پیچھے ہو جائیں گے وہ یہ ہوگا کہ جنتی لوگوں کو جو آمال کا نور اللہ نے دیا ہوا تھا اس کی روشنی پر کچھ قدم جہنمی ان کے ساتھ چلیں گے جدہ ہونے کے بعد وہ اندھیرے میں آ جائیں گے وہ پھر کہیں گے جنتی لوگوں کو ہم زندگی میں کٹھے تھے پڑوسی تھے دوست تھے گھر گھر کے ساتھ تھا تم کہاں ہمیں چھوڑے جا رہے ہو رک جاؤ ضرور نکت بسم نور کم تمہارے نور سے تمہارے روشنی سے اکتباس کریں کچھ تو فائدہ لیں ہم اندھیرے میں جا رہے ہم ہمارے پیچھے تو کچھ بھی نئی نظر آ رہا ہم اندھیرے میں ہیں وہ کہیں گے جواب میں یہ نور پیچھے تم چھوڑ کر آئے زندگی کی حیاتی میں دنیا کی حیاتی میں دنیا کی زندگی میں نور کمایا جاتا ہے یہ یہاں کا نور نہیں ہے وہاں پیچھے کا نور ہے جو اگر تم نے کمایا ہوگا تو تمہیں روشنی ملے گی نہیں کمایا ہوگا تو اب پیچھے جا سکتے ہوتا پچھلی زندگی میں دنیا میں چلے جاؤ وہاں سے نور ملے گا ہمارا نور تمہارے کام نہیں آئے گا ہمارا نور ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارے احمال کے تفیل ہے تو یہ لوگ جو اوزہی کی نام سے کہتے ہیں کہ اس پر چڑھ کر جائیں گے اوزہی کہاں وہاں تمہیں کام آئے گی وہاں جانور یہ ہوں گے ہی نہیں تو چڑھو گے کیسے جانور قیامت کے دن یہ بکری نہیں ہوں گے یہ دھور ڈھگے نہیں ہوں گے جو تم نے اپنے لئے سواریاں سمجھ رکھیں یہ حدیثوں کے کہنے پر تم گمراہ ہو گئے ہو جو بیل آج تم نے سنت ابراہیم کے نام سے زبہ کیا ہے ابراہیم نے بیٹے کو زبہ کرنے کی بات کی تھی تم نے بیٹے کو زبہ کرنے کا کسی نہیں کیا زبہ کرو اپنے بیٹوں کو خامخہ ابراہیم علیہ السلام کو تم نے خوار کیا ہے ابراہیم علیہ السلام جو فرماتا ہے یا بنی انی اراف المنام انی ازبہ کا فنظر مازا ترہ یہ زبہ یہ ہے جو فیرون نے کہا بنی اسرائیل کے بیٹوں کو زبہ کرتا تھا اور عورتوں کو چھوڑتا تھا اس کی معنی ہے زبہ کرنے کی معنی یہ ہے کہ ان کو مشکتوں میں ڈالتا تھا کمزور ان کو چھوڑ دیتا تھا کمزور سلامت رہیں اور جو طاقتور ہیں بنی اسرائیل کے ان کو مشکت میں ڈالنا تو اسماعیل کو باپ ابراہیم نے مشکت میں ڈالنے کی بات کی تھی کہ ہم دونوں کٹھے جج بنیں گے دنیا سے لڑیں گے ظالموں سے ٹکر کھائیں گے یہ زبہ ہونا ہے ایک قسم کا تم نے معنی سمجھی نہیں قرآن کی معنی نہیں کیا قرآن کی معنی براہ راست عقل سے تعلق رکھتی ہے اور تم نے دین کے لئے سرات المستقیم تم جو اللہ سے دعائیں مانگتے ہو تو وہ سرات راہ ہے سیدھی معنی قرآن کے کہے پر چلنا یہ آیت سورة آل عمران کی 51 نمبر آیت ہے ان اللہ ربی و ربکم فابدو ہزا سرات مستقیم یقین سے اللہ میرا بھی پالنے والا رب ہے تمہارا بھی پالنے والا رب ہے فابدو اس کا کہا مانو اس کے عبد بنو اس کی بندگی کرو اس کے احکام کی اطاعت کرو ہزا سرات مستقیم اللہ کے احکام کی اطاعت کرنا یہ سرات مستقیم یہ سی دار راستہ یہ پل نہیں ہے سرات مستقیم اللہ کی عبادت کرنا اللہ کے کہے پر چلنا اللہ کے فرامین پر عمل کرنا سرات مستقیم قرآن نے اس کو کہا ہے مستقیم دے دے کھول دیتا سینہ اس کا اسلام کے لیے یہ ہے سرات رب کا تیرا دین کے لیے سینہ کھل جائے تو اس کو تم سرات سمجھو اونٹ پر چڑھنا قربانی والے بیل پر چڑھنا بکرے پر چڑھنا یہ سب روایات کی خرافات ہے اسی طرح صورت زخرف میں بھی یہی لفظ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یقین سے اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے فابدو پھر اس کے عبادت کرو اس کا کہا مانو اس کا کہا ماننا ہزا سرات مستقیم یہی راستہ ہے یہی سرات ہے اب سرات کی معنی کے لئے تین آیتیں میں نے آپ کے خدمت میں تلاوت کی ہیں جب اٹھالیس آیت ہیں تو اٹھالیس آیتوں میں سرات کی معنی یہ ہے کہ اللہ کا کہا ماننا اللہ کے کہے پر چلنا قرآن پر چلنا یہ سرات مستقیم ہے بیل پر چڑھ کر کہ تم دوزخ کو پار نہیں کر سکتے دوزخ کے اوپر پل نہیں ہے میں نے آپ کی خدمت میں آیت تلاوت کی جو لوگ زندگی قیامت کے دن اٹھیں گے زندہ ہوں گے قبروں سے تو وہ جنتی جہنمی جب کٹھے جائیں گے تو وہاں جنتی لوگ جب جدہ ہوں گے تو جہنمی لوگ اندھیروں میں رہ جائیں گے تو وہ پکاریں گے کہ رک جاؤ تو اب اس قصے میں کہ تم سے ضرور نہ نکتب اس میں نور کم تم ہمارے ساتھ چلو تیز نہ چلو کٹھے چلیں ہمیں لے چلو اس میں پل کہاں آئی آخرت کا منظر قرآن نے تمہیں بتایا کہ قرآن بتاتا ہے کہ زندگی قبر کی ختم ہوگا جب دور مرنے سے بعد جب اٹھائے جاؤ گے قبروں سے تو وہاں ایک ساتھ جاؤ گے کوئی پل نہیں ہوگی ایک قسم کا علاقہ ہوگا وہاں سے جنتی جانے جس جگہ سے جدہ ہوں گے اس جگہ سے خالی یہ ہوگا کہ جہنمیوں کے لئے اندھیرہ ہو جائے گا اور جنتی روشنی میں آگے آگے چلتے جائیں گے ان کے لئے دروازہ بھی ایسا دیوار لگائے گا اس دروازے سے جنتی جنت کی طرف جائیں جہنمی پیچھے رہ جائیں گے تو وہاں کوئی ایسی پل نہیں ہے اس آیت کو صورت کو ضرور نہ نکتب اس میں نور کو غور میں لا کر پھر سوچو کہ پل کے نام سے جانور زبح کرائے ہیں کتنا تو ایک فراد ہے دو کھر بور روپے قربانی عزائی کے نام پر ابراہیم سنت کے نام پر تم ایسے زائے کرتے ہو اور ابراہیم نے کبھی بھی ایسے نہیں ہے کہ بیٹے کو زبح کرنے کی معنی چھوڑی سے زبح کرنے کی معنی میں خواب دکھا تھا وہ مشکت کے کام کرنے کا معنی تعبیر تھی اس خواب کی چھوڑی سے زبح کرنے کی تعبیر نہیں تھی